بات ہے اور غزب کی بات تھی وساء السبیلہ اور بہت ہی برا راستہ اس کے بعد جو اگلی آیت اس میں محرمات کا بیان ہے یعنی وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا معروف بات ہے ماں سے نہیں ہو سکتا بہن سے نہیں ہو سکتا یہ ہمیں جو معروف سات قسم کی خواتین کا ذکر آئے گا اور ایک دو مسائل اور بھی آئیں گے زمینر ایک بات اور ہے کچھ رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ماں سے نکاح حرام بہن سے نکاح حرام کچھ رضاعت کی وجہ سے بھی دودھ پیلانے یا پیلینے اس کے نتیجے میں رضاعت کا معاملہ اس کے نتیجے میں بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو جو نصب سے حرام وہ رضاعت دودھ پیلینہ کا معاملہ اس کے نتیجے میں بھی حرام ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کر کے ان تمام رشتوں کا ذکر ہے محرماتِ عبدیہ ایسی خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا حرمت علیکم امہاتکم تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور ماں کے اوپر چلے جائیں تو نانی بھی ہیں ایک ہے وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں بیٹیوں کی بیٹیاں بھی نیچے چلے جائیں بس یہ دو اشارے کافی ہیں یہ رشتے اور پھیلتے چلے جائیں گے تفاصیل پڑھیں گے تو اچھی خاصی تفصیلات آپ کو ملیں گی اوپر بھی نیچے بھی حرمت علیکم امہاتکم تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں ساد رشتے ہوئے سوچیں نا ہمارے تو خاندان ہیں رشتے نکاح ہوتے ہیں رشتے موجود ہیں جن بچاروں کے نکاح کا ادارہ ختم ہو گیا ان کو انکل انٹی بوننے کے سوا کو رشتہ ہی نہیں بچاروں کے پاس سوچیں نا ذرا اب میں تفصیل میں کیا آجاؤں اللہ اکبر اللہ کے پیغمد نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی ہے تین خالاؤں کی پرورش پر بھی جنت کی بشارت تین پھپیوں کی پرورش یعنی کفالت معاف کیجئے گا کفالت پر جنت کی بشارت ان محرم رشتوں میں جہاں تقدس ہے وہاں ملاب بھی ہے اور پروٹیکشن بھی ہے یہ ہے نظام زندگی کے لیے خاندانی معاملات برحنمائی اللہ کے دین کی تو یہ تقدس بھی آگنے کا حرام ہے اب تقدس بھی ہے لیکن ساتھ جوڑ بھی ہے اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن بھی ہے یہ ساتھ قسم کی رشتوں کا ذکر کیا کہ ان سے نکا نہیں ہو سکتا مزید رضاعت کا بیان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَا وَتُمْهَارِ رَضَاعِ مَائِن جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنے رضائی بہنے یہ بھی حرام وَأُمَّهَاتُنِسَائِكُمْ وَتُمْهَارِ عُرْتُونَكِ مَائِن یعنی خوش دامن بڑا پیارا لفظ ہے لیکن اب سمجھ نہیں آتا ساس انگلیش میں کیا کہتے دی مدرین لوجی سے کہا جائے گا وَأُمَّهَاتُنِسَائِكُمْ وَتُمْهَارِ سَاسِين یا ساس کہلیں واحد استعمال کرلیں وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا توجہ سے سنیے گا اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے تعلق قائم کیا تب تو یہ بیٹیاں یہ خاتون پہلے کہیں عورتیں اس سے بیٹیاں ان سے نکا حرام فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا بس اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ تو ان خواتین کی جو بیٹیاں ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں کہ نکا ہو سکتا ہے یہ ربائم ان کے بارے میں بھی احکام ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں حقیقی بیٹے کی بیوی جو بہو ہے اس سے نکا حرام ہے مو بولا بیٹا نہیں آئے گا اس میں یہ مسئلہ کہاں گا سورہ احزاب میں حضرت زید کے تعلو سے حقیقی بیٹوں کی بات ہو رہی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں بہو وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو یعنی نکاح میں ایک ہی وقت إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا دو بہنوں سے ایک شخص کا نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتا ہاں یہ شخص کا خاتون سے نکاح ہوا اس کا انتقال ہو گیا خاتون کا اب اس کی جو بہن ہے اس شخص کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس خاتون کے انتقال کے بعد یعنی دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا نکاح میں منع ہے اسی پر حضور نے مزید وسعد بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بہنیں بہت 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 قریبی تعلق ہیں اسی پر حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھپی اور بھتیجی انتہائی قریبی تعلق ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہوں گی اسی طرح خالہ اور بھانجی انتہائی قریبی تعلق ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہیں گی یہ حضور نے اس حکم کی مزید وسعت بیان فرمائی یقیناً پہلی پہلی مرتبہ جو ساتھ سنتے بلکہ دوسری تیسری مرتبہ بھی تو سب کچھ تو یاد نہیں رائے گا مگر ذہنوں میں بیٹھ جائے بعد کہ کچھ محرمات کا بیان ہے جو ہمیشہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ یہ بیانات ہیں جو اس مقام پر ہیں باقی تفاصیلات تفاصیل میں ہم دیکھیں انشاءاللہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ وَرُحِيمَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ پانچوے پارے کا آغاز ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاب اور خاون والی عورتیں وہ بھی حرام ہیں کیا مطلب ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح تو نہیں ہو سکتا اب یہ شاہر یا تو انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں عارضی محرم وہ پشتی خواتین جن کا بیان ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے محرموں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن ایک خاتون جو کسی شخص کے نکاح میں ہے وہ عارضی طور پر ابھی محرم ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہاں پردے کے احکامات اپلائی ہوں گے وہ پردہ جو نامحرم سے عام طور پر کیا جاتا ہے وہ ادھر بھی کیا جائے گا لیکن صرف نکاح اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہ خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے اللہ ما ملکت ایمانکم سوائے اس کے کہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئیں باقی غلام اور کنیزوں کے بارے میں تفسیلات وارت تفاصیر میں دیکھ لیجئے گا فی الوقت تو ایسا کے معاملہ نہیں اور کسی کو غلام اور کنیزوں کے احکامات کو ریوائف کروانا ہو تو محنت کرے اور اقامت دین کی جد و جہود میں لگے اور کبھی جنگوں کا میدان سجے اور پھر وہ غلام اور کنیزوں کا ہاتھ آنے کا معاملہ ہو تو پھر ان احکامات کے حوالے سے سوچا جائے گا فی الوقت تو نکاح کا مندن ہی ہے جو جائز راستہ اس فطری خواہشی تکمیل کے لیے عطا کیا گیا کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ کا حکم ہے وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَوَعَ ذَلِكُم اور ان کے سوا باقی عورتیں حلال ہیں یہ کچھ منع کی گئی ہیں باقی عورتیں ہیں جسے تم نکاح کر سکتے ہو احلِ کتاب کی عورتوں کا ذکر بعد میں مزید آئے گا انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَوَعَ ذَلِكُم اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں اَن تَبْتَغُوا بِأَمَوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ بشرت یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو نہ کہ محس اپنی حوث کو پورا کرنے والے بنتے ہوئے یہ کیا ہے نکاح پوری زندگی کا معاملہ ہے ایک پورا تحفظ ہے جو تم ایک خاتون کو دوگے پوری زندگی اس کی کفالت کا تم آہد کرتے ہو محس خواہشات پوری کرنے کا چکر نہیں ہے معاملہ بلکہ تحفظ دینے کا معاملہ فَمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کریں فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَ تو ان کو ان کی مقرر کی ہوئے محر دے دیں وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا قَرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْبَعَدِ الْفَرِيضَ اور تم پر اس بارے میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضا مند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد یعنی جو بھی محر تے ہوا خاتون خوشی خوشی کچھ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے اس کی گنجائش باہم تے کر لو یہ بات پہلے بھی آئی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمَ الْحَكِيمَ